دیش میں ریل درگھٹنا ہوئی اور ریل درگھٹنا بھی چھوٹی موٹی نہیں ہزاروں لوگ جکمی ہوئے اور آپ اندازہ لگا لیے سیکڑوں لوگ جان گوا چکے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے جان گوا چکے لیکن میڈیا کی مکاری اور میڈیا کی حرکتوں کو ذرا دیکھیں گودی میڈیا شاید یہ سوچ رہا ہے کہ ان کے پاپا کی پورے وشن میں فضیت نہ ہو جائے وہ شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ بھارت کے اندر ریل ویوستہ یا یوں کہیں کہ ریل منترالے اتنا گھٹیا کیسے ہو سکتا ہے کہ تین تین ٹرینوں کی ٹکر ہو جائے اور جب ٹکر ہو جائے تو اس ٹکر کی خوبیاں کیسے گنانی ہیں یہ بے شرم اور مکار بھارت کے میڈیا سے سیکھنا ہوگا لگاتار جس دن سے ٹرین حادثہ ہوا ہے چاہیے تو یہ تھا کہ ان پریواروں موت پر چرچہ ہوتی لیکن چرچہ کیا ہو رہی ہے آپ خود اندازہ لگا لیجیے کہ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آر ٹی اے انڈیا نیوز آپ سب کی آواز اسی پرکار اٹھاتا رہے تو آر ٹی اے انڈیا نیوز کی آرثک ساہتہ کریں ہر ماہ 99 روپے دے کر کے آر ٹی اے انڈیا نیوز کی سپورٹ کریں تاکہ آر ٹی اے انڈیا نیوز اسی پرکار آپ کے مددوں کو اٹھا سکے اور سرکار کے کانوں تک پہنچا سکے اور اشونی ویشنب ریل منتری جو نعرے لگاتے ہیں لیکن شرم آنی چاہیے ریل منتری کو اور ایسے میڈیا کو جو اس وقت اس دکھڑی میں سیاسی پارٹی گودی میں بیٹھ کر کے سیاست کرنے کی کوشش کر رہا ہے لوگوں کی لاشوں پر راجبیتی کی جا رہی تھے شاید گودی میڈیا کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ تصویریں اگر یہ سچائی بھارت سے باہر دوسرے دیشوں میں گئی جہاں پر جا کر کے موڈی نے یہ نعرے لگوائے تھے دابوس موڈی یہ جو نعرے لگے تھے ان نعروں کی سچائی اور حقیقت کہیں سامنے نہ آ جائے کس پرکار کی فلمیں بھارت میں دکھائی جا رہی ہیں بھارت کے لوگوں کا پیار آپس میں توڑا جا رہا ہے مانو کا دشمن بنایا جا رہا ہے لیکن گودی میڈیا کو کیا چاہیے ان کی مکاری اور چاپلوسی کی حدے پوٹ گئے ہیں آپ اندازہ لگانی جیئے کی تین ٹرینوں کا حادثہ ہوا آپس میں ٹکرائی لیکن میڈیا کیا خوبیاں گنا رہا ہے کس طریقے سے یہ دکھا رہا ہے کہ مانو یہ کبھی ہوا ہی نہیں تھا اور یہ ہوا ہی بھی ہے ایک سے دیر گھنٹے کی ریل دھڑکٹنا کے اوپر چرچہ ہوتی ہے اینکر دیر گھنٹے تک بولتا ہے لیکن دیر گھنٹے میں بولا کے آ جاتا ہے ناریندر موڈی کی طریف موڈی جی نے یہ کیا گرمی میں موڈی جی وہاں پر پہنچ گئے موڈی جی نے گھرمی میں وہاں پر آ کر کے لوگوں کا حال جاننے کی کوشش کی موڈی جی کو گرمی لگا ہی ہے کیا یہ خبر تھی وہ اب آپ دوسری اور دیکھئے موڈی میڈیا کی مکاری اندازہ لگائیے آڈانی کی خوبیاں گنانا شروع کر رہے ہیں اب آڈانی کا یہاں پر اس بری گھڑی میں جب سینکڑوں لوگ اپنی جان گھوا چکے ہیں اس گھڑی میں آڈانی دیش کے سب سے بڑے بیجنسمن ہیں آڈانی دنیا میں کتنے نمبر پر آتے ہیں آڈانی کے پاس کتنا پیسہ ہے آڈانی اب بیجنسمنوں میں کس نمبر پر آتے ہیں ورلڈ میں یہ چرچہ ہو رہی ہے جبکہ خبر کیا چل رہی ہے خبر چل رہی ہے کہ تین ٹرینوں کی آپس میں ٹکر ہوئی ہے جس میں سینکڑوں لوگ اپنی جان گھوا چکے ہیں ہزاروں لوگ غائل ہوئے ہیں کئیوں کے پریواروں کو ابھی ان کی لاشیں تک نہیں ملی ہیں خبر یہ چل رہی ہے لیکن اس میں دکھایا کیا جارہا ہے اینکر کیا پروس رہا ہے کہ آڈانی اب پوری دنیا کے بیجنسمنوں میں کتنے نمبر پر آتے ہیں آڈانی کے پاس ابھی بھی کتنا پیسہ ہے خبر میں یہ دکھایا جا رہا ہے شرمانی چاہیے گودی میڈیا کو شرمانی چاہیے ایسے مکار اینکروں کو جو لوگوں کی لاشوں کے اوپر آڈانی کی راج نیتی چپکا رہے ہیں آڈانی کے بیجنس کو بڑھانے کی ترقیب لگا رہے ہیں آپ اب اندازہ لگائیے کہ پردھان منتری موڈی اگر وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں پر پہنچ کر کیا انہوں نے کسی پر احسان کیا ہے وہ بھارت کے پردھان منتری ہیں لوگوں کے گھر اجڑ گئے ہیں کئی لوگ اپنی جان گوا چکے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کی جانے جا چکے ہیں ہزاروں لوگ غائل ہوئے ہیں اور یہ بیفلتا ریل منتری اور ریلوے بھباگ کیے جو کاریپرنالی کے اوپر انکچھ کھڑا کر رہی ہے اس کے اوپر سوال اٹھانے کی بجائے موڈی میڈیا یا مکار میڈیا کیا کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کی موڈی جی یہاں پر پہنچ گئے بہت گرمی ہے موڈی جی کو گرمی لگ رہی ہے پترکاروں کو گرمی لگ رہی ہے کیا آج سے پہلے پترکارتا نہیں ہوتی تھی کیا آج ہی پترکارتا ہونی شروع ہوئی ہے کیا اتحاص میں پہلی بار پترکارتا بھارت میں کی جا رہی ہے یا پہلے بھی کبھی پترکار کیا کرتے تھے پترکاروں کو گرمی لگ رہی ہے موڈی جی کو گرمی لگ رہی ہے ان بے شرموں کو یہ نہیں دکھ رہا کہ وہاں پر کتنے ماسون اپنی جان گوا چکے ہیں کتنے بے گناہ لوگ اس غیل حادثے میں اپنی جان گوا چکے ہیں کتنے لوگ اپنے شریر کے انگ گوا چکے ہیں اس پر چرچہ نہیں کرنے کی تو جیسے ان لوگوں نے قسم کھائی ہوئے آخر یہ پردھان منطری موڈی کے خلاف یہ جبان کھولیں تو کھولیں کیسے آپ اندازہ لگائیے کہ چاپ لوسی اور چاٹوکارتا کی اگر اتحاس میں کوئی کتاب لکھی گئی تو بھارت کا میڈیا اور بھارت کے پترکاروں کا نمبر ایک پر نام آئے گا اس قدر کبھی بھی چاپ لوسی اور چاٹوکارتا اس مکاری کی حدے پار کرنے والی چاپ لوسی اور چاٹوکارتا آپ نے کبھی نہیں دیکھی ٹی وی چینلز پر اس وقت کیا چرچہ ہونی چاہیے آپ خود سوچئے کہ جب ہزاروں لوگ اس حادثے میں گھائل ہو جائیں اس ٹرین حادثے میں گھائل ہوں جو اڑیسہ میں ہوا ہے بادسور میں ہوا ہے اس حادثے میں ہزاروں لوگ گھائل ہوں ہزاروں لوگوں کی گھائل ہونے کی خبر ہو اور سینکڑوں لوگ جان گوا دیں بیچ میں چھوٹے چھوٹے بچے اپنی جان گوا دیں اور ریلوے بھباگ کی اور ریلوے ریل منطری کی یہ لاپرگاہی کے بعد ریل منطری کے قصیدے پڑے جا رہے ہیں اور ریل منطری وہاں پر جو نعرے لگاتے ہیں ان نعروں کو سن لیجئے اور یہ اندازہ لگائیے کیا کوئی وہ راجنیتک منچ ہے کیا وہاں پر کسی سے بوٹ مانگنے تھے اور میڈیا کی بے شرمی دیکھئے کہ اس گھٹنا کو اس طریقے سے رنگ دے رہے ہیں کہ لوگوں کی لاشوں سے دھیان ہٹ کر موڈی کی راجنیتی چمکانے کی کوشش کی جا رہی ہے لوگوں کے دھیان کو وہاں سے بھڑکایا جا رہا ہے کس بے شرمی کے ساتھ کس بے باقی کے ساتھ اور کس مقاری کے ساتھ ریپوٹنگ کی جا رہی ہے کسی بھی خبر کو کس طریقے سے دکھایا جانا چاہیے شاید یہ سب بھول چکے ہیں ان کی آنکھوں کے اوپر جو اندھ بھکتی کا چشمہ ہے وہ چشمے نے آج یہ ثابت کر دیا کہ دیش کی بربادی میں اگر بھاجپا سرکار کے بعد موڈی سرکار کے بعد دوسرا نام کسی کا ہے تو وہ بھارت کے میڈیا کا ہوگا بھارت کا میڈیا جو بھومی کا نبارہ ہے دیش کی بربادی میں یہ بھی سنہرے اکشروں میں لکھا جائے گا اور سنہرے اکشروں میں ان قائروں کا ان گرداروں کا نام لکھا جائے گا جو دیش کی بربادی کو خوبیاں گنانے میں پریورتن کر کے دکھا رہے تھے دکھانا تو یہ تھا کہ دیش کی بربادی کیسے ہو گئے دکھانا تو یہ تھا کہ اس تین ٹرینوں کی ٹکر میں کتنے لوگوں کے گھر اجڑ گئے ہیں اور دوشیوں کو گرفتار کروانا تھا دوشیوں کی جانچ پرطال کر کے میڈیا کو لوگوں کے سے رکھنا تھا لیکن میڈیا تو ریل مجی اشونی ویشنب کو بھچانے میں لگی ہوئی اشونی ویشنب کے قصیدے پڑھنے میں لگی ہوئی ہے موڈی جی کے قصیدے پڑھنے میں لگی ہوئی ہے کیا میڈیا کا کام یہی ہے کیا میڈیا کا دائتب یہی ہے کیا اسے پترکارتا جائے گا یہاں کیسے پترکارتا کہا جائے گا ان کی شکلوں میں آپ کو دلال کھائی دیتے ہیں چاپ نوز چاٹوکاری کی حدے پار کرنے والے یہ دلال کس حد تک گریں گے آج پوری دنیا میں جب یہ خبر گئی ہوگی تو دنیا کے لوگ ہس رہے ہوں گے کیسا دیش ہے بھارت کا میڈیا کیسی ریپورٹنگ کر رہا اور کیسے پردھان منتری ہیں جو ہر ایک ٹرین کو ہری جنڈی دیا کرتے تھے آج جب ہزاروں لوگ اس ریل حادثے میں گھائل ہوئے بجائے جانچ کرنے کے بجائے ان لوگوں کی پیرہ کو سمجھنے کے بجائے ان لوگوں کے پریواروں کی اس دکھت گھڑی میں ساتھ کھڑے ہونے کے راج نیتی کی جا رہے ہیں کہ لوگوں کی جان گئی ہے لوگ گھائل ہوئے ہیں اور گریب پریوار اجڑ چکے ہیں لیکن نہیں ریل منتری کو پرجک کیا جا رہا ہے یہ دکھایا جا رہا ہے دیکھئے ریل منتری کتنی محنت کر رہے ہیں ریل منتری پریل کے نیچے سے نکل رہے ہیں ریل منتری آدھی رات کو وہاں بیٹھے ہیں ریل منتری نے یہ نارے لگائے ریل منتری نے وہ نارے لگائے یہ خبر ہے پردھان منتری کو گرمی لگی پترکار گرمی سے بیمار ہو گئے یہ خبر تھی یا یہ خبر تھی کہ ان تینوں ٹرینوں کے ایکسیڈنٹ کے بعد کتنے لوگوں کی جان گئی ہے کتنی لوگ غائل ہوئے ہیں یہ سوچنا ضروری تھا یہ ریپورٹ کرنا ضروری تھا یہ چاپلوسی کرنا ضروری تھا آپ سوچئے کہ بھارت کے اندر کے حالات اس پرکار ہو چکے ہیں کہ لوگ مر رہے ہوتے ہیں اور میڈیا کی کوریج میڈیا کیا دکھا رہا ہے دیکھنے کے بعد آپ خود اندازہ لگاتے ہوں گے یہ واقعی میں دیش کے اندر جو میڈیا ہے وہ اپنا کام امانداری سے کر رہا ہے آپ اندازہ لگائیے کہ بھارت کا میڈیا کس حد تک گر چکا ہے آپ یہاں سے سوچ لیجئے کہ راجنیتک لوگوں کے اوپر لوگ کیچڑ اچھالتے تھے لیکن آج جو بھارت کا میڈیا کر رہا ہے یہ پوری دنیا میں بھارت کا سب شرم سے شرمندہ ہو رہا ہے پوری دنیا کے لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ بھارت کا میڈیا لوگوں کی موت کی خبر کو ہزاروں لوگوں کے گھائل ہونے کی خبر کو اور ایک بڑے ریل حادثے کو کس طریقے سے راجنیتی نے موڈی جی کو فائدہ دلوانے کی کوشش کر رہا ہے یہ بشرمی کی بات ہے اور یہ شرم کی بات ہے کہ بھارت کا میڈیا حد تک گر چکا ہے کہ بھارت کے لوگوں کی لاشوں پہ راجنیتی لوگوں کے ساتھ مل کر کے بھارت کا میڈیا کام کر رہا ہے اور راجنیتی پارٹی کی کسی ایک پارٹی کی سمرتھر میں کھڑا ہے ریل منتری کے قصیدے پڑے جا رہے ہیں لوگوں کی موت کے اوپر چرچہ نہیں ہو رہی کئی لوگ جانگوا چکے ہیں کئی معصوم جانگوا چکے ہیں ہزاروں لوگ غیل ہو چکے ہیں لیکن راجنیتی چمکائی جا رہی ہے ریل منتری کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے آڈانی کے بجلس کا پرچار کیا جا رہا ہے لیکن خبر کیا تھی خبر تھی ٹرین درگھٹنا کی وہ ٹرین درگھٹنا کی ایک لمبی چوڑی خبر کے بیچ میں چرچہ ہوتی ہے مودی جی کی چرچہ ہوتی ہے ریل منتری کی چرچہ ہوتی ہے آڈانی کے بجنس کی اور ان راجنیتی لوگوں کی کیا یہی خبر تھی یا خبر کچھ اور تھی یہ سچ کیوں شپایا جا رہا ہے اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ سی بی آئی جانچ کرے گی اور ماسٹر مائن کو پکڑے گی آخر کون ہوگا ماسٹر مائن کسے بچانے کی کوشش کی جا رہی کس کی گلتی ہے یہ اور یہاں تو چھوڑیے اب اس خبر کو ارکشن کے ساتھ کی لوگوں نے جھوڑی ان لوگوں نے کہا کہ ارکشت لوگوں کی وجہ سے یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے بے شرمی کی حد ہونی چاہیے میڈیا کی اور ان اندھ بھکتوں کی بے شرمی کی حدیں ٹوٹ چکی ہیں لوگ مرے ہزاروں لوگ غائل ہوئے سینکروں لوگوں کی جان گئی معصوم بچوں کی جان بھی گئے لیکن یہ لوگ کیا کر رہے ہیں راج نیتی اب میڈیا کر رہا راج نیتی کے ہاتھوں کی کٹ پتلی میڈیا اب پترکارتا کی وہ حدے پار کر چکا ہے جو شاید ہی کبھی کسی نے کی ہوں گی مکاری کی وہ حدے پار ہو چکی ہیں جو شاید ہی کسی پترکار یا کسی میڈیا نے کی ہوں گی ایسی مری ہوئی مانسکتہ کا میڈیا آج سے پہلے نہ تو دیکھا گیا تھا اور نہ ہی اتحاس میں شاید دیکھا جائے گا موسیقی